الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ السلام پر اور آپ کے آل و ساب و ازواج متحرات پر بزرگان دین عزیز نوجوانوں جب اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے جو کچھ ہم نظارے کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی عطا کردہ چیزیں اللہ کی عطائیاں ہی ایک ہی چیز با ذاتِ خود اللہ کی ذات ہے وہ ذاتی ہے اسی کی ذات بغیر سب کچھ اللہ کی عطا کردہ چیزیں یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے ایک نظام بنایا ایک تخلیق ہماری جو فرمائی وہی ہمارے لئے بہتر کیا ہے اور نقصاندہ کیا ہے وہی بہتر علم رکھتا ہے لیکن اسے چھوڑ کر اس کے احکام کو چھوڑ کر ہم خلاف ورزی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے سب چیزیں دو دن کی ہی آزمائشیں آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں تاریخِ انبیاءِ اکرام ہمارے سامنے ہیں انہوں کے خوم کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا کیا دشواریاں پیشائی سب کچھ ہمارے سامنے ہیں بہرحال مختصر یہ انسان سوچتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں مشقت کرتا ہوں دن بھر کامتا ہوں گھر میں سب صدر جو ہی سب جو ہی ممبر جو ہی وہ بھی کامائی کرتے ہیں مگر برکت کیوں نہیں ہوتی گھروں میں ہم کھاتے ہیں مگر کھانوں میں برکت نہیں رحمتوں کا وہاں پر نوزول نہیں جو غزہ کھائی جا رہی ہے وہ غزہ خوت نہیں بن رہی ہے انسان سوچنے پر مجبور ہے مگر اللہ کے احکام کو چھوڑ کر سوچے گا تو اسے کہیں پر بھی اس کا جواب نہیں ملے گا اللہ کے احکام میں کئی احکام بتائے ہیں مزرگان دین میں کہ برکت نہ ہونے کی سبب اور ازباب کو بیان فرمایا ہے کبھی عبادتوں کی کمی کی وجہ سے کبھی قرآن کی تلاوت کی کمی کی وجہ سے کبھی ذکر فکر کی کمی کی وجہ سے کبھی بدکاری بے حیائیوں کی وجہ سے ایسے کئی وجوات ہیں مگر سب سے ایک اہم وجوات یہ کی ہے جس سے آج ہم غافل ہیں یہ سمجھئے کہ اپنے گھر سے برکتوں کو دور کر رہے ہیں ہمارے گھر سے اپنے اللہ کی نیوتوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھروں سے اللہ کی رضا بندی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچیں گے کہ وہ کیسے وہ کیا ہے جس برکت کو ہم دور کر رہے ہیں یا آج ایسا آگیا ہے کہ اللہ اس کو چھیل لے رہا ہے تو عجزان محترم اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث مبارکہ پیش کرنے میں کنش کرو گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے بڑے جہاں رہیں گے اکابی جہاں رہیں گے محمد اشخاص جہاں رہیں گے برکت وہاں ہوگی نعمتیں وہاں ہوگی اللہ کی رحمتیں وہاں ہوگی وہاں جو غزہ کھائے جائے گی اس سے خوت پر پیدا ہوگی اس سے مدافعات پیدا ہوگی وہاں پر اللہ کی نظر ہے وہاں کے اللہ پر نظر عزا مندی ہے تو آپ سوال کیجئے وہ معمر شخص کون ہو سکتے ہیں ماں باپ وہ معمرین سے ہوتے ہیں اکابیرین میں سے ہی دادا دادی نانا نانی یہ سارے جو عمر دراز ہوتے ہیں یہ سارے اکابیرین سے ہی کیا آج کا انسانی نہیں چاہتا آزادہ نہ زندگی آزادہ نہ سوچ کی وجہ سے اپنے کہیں تو ماں باپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ماں باپ کو علق رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا ماں باپ سے جو جھرکی سے پیش ہوتا ہے اصل میں وہ کس کو دور کرائے گھر سے برکتوں کو دور کرائے پھر مشختہ محنتیں کرتا ہے پھر سوستا ہے کہ برکت کیوں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں بڑے رہیں گے جہاں کابیرین رہیں گے وہاں پر نعمتوں کا نزول ہوگا وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوگا وہاں پر برکتیں ہوں گی اگر یہ گھر سے نکل جائیں گے وہ سمجھو کہ گھر سے تمہاری برکت چلے گئی گھر سے تمہاری رحمت اللہ کی رحمتیں چلے گئی اللہ کی رضا مندی چلے گئی وہ اللہ نے کہا جن ماں باپ کی رضا مندی سے میری رضا مندی ہے تم نے اللہ کی رضا مندی کو دور کر دیا کوئی وہاں پائج ہے کوئی وہاں پر معذور ہے کوئی معمر شخص ہے کسی کی بھی رائی نہیں کسی کے پہر نہیں کوئی بیوہ ہے یہ سب معمر میں سے شمار ہوتے ہیں یہ سب اکابری نہیں اگر ان سے ہم جو ہے بس سلوکی سے پیش آئیں گے یا اپنی زندگی بنانے کے لیے ان کو ہم دور رکھنے ہی کوشش کریں گے یوں سمجھئے ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں برکتوں کو اللہ کی رحمتوں کو دور کر رہے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم اس دنیا کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے احساس بھی ختم ہو چکا ہے وہی ماں باپ وہی معمر اشخاص وہی ہمارے بڑے جنہوں نے ہماری ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھا ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا ہماری مسیبت کو اپنی مسیبت سمجھا ہماری جو ضرورتوں کو ہماری خواہشوں کو اپنی خواہش سمجھا وہ سب کچھ ہمارے لئے قربان کر دیا گیا آج ان کے درد کو ہمارے دکھ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ان کی تکلیف کو آج اپنی تکلیف سمجھنے کے لئے تیار نہیں ان کی خواہش کو اپنی خواہش سمجھنے کے لئے تیار نہیں ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنے کے لئے تیار نہیں اجزاء نے محترم کیا ایک طرح کا یہ ظلم نہیں ہے کیا ایک طرح کا یہ زیادتی نہیں ہے کیا ایک طرح کا یہ نفس پرستی نہیں ہے یہ کیا ایک طرح کہ یہ مطلب پرستی نہیں ہے جو اپنی مقصد کی تحت ہو تو اس کو رکھ لیا جائے مقصد کی تحت نہ ہو اسے جو ہے دور رکھ دیا جائے عیزانِ محترم اینی گھر سے شان و شوقت ہے یہی اکابرین کے ذریعے سے گھروں میں برکتِ رحمت ہیں جسے آج ہم دور کر رہے ہیں یا دور کرنا چاہ رہے ہیں یا کئی ماباب یا بڑے بزرگ جو ہی ہمارے سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس کا سبب یہ ہے کہ وہ نوستیں مات سا جاتی ہیں بے برکتی ہوتی کماتے تو سب ہیں مگر برکتیں نہیں ہوتی کھاتے تو سب مل کریں مگر وہ کھانا ان کے لئے غزہ نہیں بنتا اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ بیماریاں کا جنم کس لئے ہو رہا ہے پھر وہ میدہ اس کا کام کیوں نہیں کرتا کیونکہ دل کے تھرکنے اس کے بند ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے جسم میں نقاط پیدا ہو جاتی ہیں کیا بات ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی نہیں کوشش کیا اسی لئے فرمایا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بڑے ہمارے گھر میں آئے تو کہتے ہیں کہ آپ کے خدموں سے ہمارے گھر میں برکت ہے یہی ہیں وہ باتیں جسے آج ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کیے تو معلوم یہ ہوا برکتوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے گھر میں ہی ہیں اسے آج ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بار فرمایا اور ایک مخاب پر فرماتے ہیں جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں اللہ کے رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم مہور آگے بڑھ کر فرمایا بڑوں کو اور عالموں کو بچوں پر شفقت بڑوں کی تعظیم اور عالموں کا حق نہ پہچانا جائے تو اللہ کے رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے تو یہتنا وچہ مخام ہمارے اقابعین کا ہے ہمارے گھر میں مؤمر اشخاص کا ہے ان کا ٹوکنا ان کا روکنا ہمارے لئے تجربے کار ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لئے جو ہے خوش آئندہ بات ہو سکتے مگر ہم سمجھتے نہیں ہم جذبات میں ہم لیاوے فیصلے ہیں ہم سو خود سمجھتے ہیں ہم نے جو فیصلہ لیا وہ صحیح ہے ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے آپ کو یہ عمر کی باتیں کیا معلوم گے آج کی زمانے کی حالات بدل گئے ہیں آج کی حالات بدل گئے ہیں تمہاری باتیں یہاں پر چلنے والی نہیں ایسے ہم ان کو بول کر خاموش تو کروا دیتے ہیں لیکن ٹھوکر ہم کھاتے ہیں نقصان ہم اٹھاتے ہیں نقصان کی بھرپائی بھی ہم کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں اور اس میں سے اگر کوئی دیندار اگر ماں باپ نہیں جائے عمر درار اور دادہ دادی گھر میں پڑھنے والے ان کے صبح جو ہے ان کے آزانوں سے ہماری صبح ہوتی ہے تو مسجد کے آزانوں سے جیسا صبح ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ ممر اشخاص کے آزان و نمازوں سے قرآن کی تلاوت سے ہماری صبح ہوتی ہے جب ہمارے آنکھ کھلتی ہے ہمارے بڑے ہمارے سامنے نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کے کعوازیں ہمارے کانوں میں آتے ہیں ذکر فکر کی باتیں ہوا کرتی ہیں یہ زمانہ تھا جو اکابرین ان کے دیندار ہوتے ہیں یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے آج اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں ہمارے صبح ہوتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کوئی کالا دھجال بیٹھا رہتا ہے اور ٹی ویوں کے ذریعے سے صبح ہوتی ہے کانوں میں گانوں کے آوازوں سے ہوتی ہے گالی گلوں سے ہمارے زندگی کا صبح کا آغاز ہوتا ہے کہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا کہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا اسی لئے اللہ کی نعمت و برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا بندی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کبھی بڑوں کا دل نہ دکھاؤ بڑوں کو گھروں میں رکھو ایک نعمت سے خدا بندی سمجھ کر آج تو وہ حال ہو چکا ہے وہ نعمت خود خدا کی اپنی طرف لے لے رہا ہے ہم دیکھ رہے ہی بھائر ہر جگہ پر موت رخص کر رہی ہے ہر دن ہم دیکھ رہے ہی جتنے معمر اشخاص تھے سب جو دنیا سے رہلت فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں دنیا سے پردہ فرماتے چلے جا رہے ہیں ایک تو انسان وہ تھا جو خود رحمتوں کو دور کر رہا تھا برکتوں کو دور کر رہا تھا اب اللہ خود چاہتا ہے کہ ہمارے سے برکتوں کو چھین لے یہ اللہ سے ہم اللہ کی طرف حجو ہونا چاہئے اللہ کی طرف ہمیں اس کی ذکر و فکر میں لگتے ہوئے اشکبار ہونا چاہئے سچے دن سے توبہ کرتے ہوئے جو ہے ان کو غنیمت جانتے ہوئے پوری طرح سا ان کا خیال کرنا چاہئے یہ نعمت سمجھ کوئے نعمت یہ اس نعمت کو سمجھتے ہوئے نعمتوں کی حفاظت کرنا مارک پر لازم ہے ضروری ہے اور برکتوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں گھر میں برکت ہے پھر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے بہرحال حدیث مبارک ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے بڑے ہمارا سائے کی طرح ہے ہمارے بزرگاں نے دی ہمارے والدین کا سایہ ہمارے پر رحمت ہے جب تک ہمیں اللہ سے حد دے تو ان کی پوری طرح سے دنجوئی کرنا ان کی خدمت دار کرنا ان کی خاطرداری کرنا یہ ہم پر لازم ہے اے اللہ ہم پر رحم فرما جانے انجانے میں جس طریقے سے ہم پر زیادتی ہو گئی ہے اے اللہ اسے درگزر معاف فرما ہمیں اپنے بڑوں کا اکرام و اکرام کرنے کی توفیق ادا فرما بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ تو ہم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناراض ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہر بڑوں کو گھر کے اٹھے جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اے اللہ ہم سے ہمارے نعمتوں کو نہ چھید اس وقت تک جب ہم اس کے خابل نہ بن جائے اس وقت تک ہمارے سائے کو اپنے سروں پر رکھ اور جو ہمارے جو بھی والدین میں سے جن جن کی جو انتخال کر گئے ہیں اے اللہ انہیں خاتم میں ان کا صدقے سے ان کی مغفرت فرما اور ان کے اپنے دیدار سے وشرف فرما وآخرت دعا ان الحمدللہ رب العالمين